پردھان منطری نریندر مودی نوراتر میں نو دنوں کا ورت رکھتے ہیں وہ شکتی کی اپاس نہ کرتے ہیں اور اس بار یہ نوراتر کرونا کال میں آیا ہے اس لیے پردھان منطری نریندر مودی نے کرونا سے لڑنے کے لیے منطر دی ہیں انہوں نے ایک بہت وشیش بات کہی ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم ضرور ہو چکا ہے لیکن کرونا کا وائرس ختم نہیں ہوا سابدھانی برتنے کی سخت ضرورت ہے یہ تیوہار کا محصب ہے نوراتر، درگا بوجہ، تشہرہ، ویجیہ دشمی، تیوالی، چھٹ اب تو چشن کی لڑیاں لگ جائیں گے لیکن تیوہار کی اس چمک دمک پر ایک اتریش شکالے سائے کی طرح کورونا چپکا ہوا ہے پردان منطری نریندر مودی نے جب بازار میں کورونا سے بچنے کے کادے کانونوں کی دھنچیاں اڑتے دیکھا تو اپنے ویست سمیے میں تھوڑا سمیے نکال کر دیش کے لوگوں سے روبرو ہوئے دیش کو سمجھایا کہ لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے کورونا نہیں تیوہاروں کے اس موسم میں بازاروں میں بھی رونک دھیرے دھیرے لوٹ رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن بھلے چلا گیا ہو وائرس نہیں گیا ہے پردان منطری نریندر مودی کورونا کے اس بھیانک اور تراست کالکھنڈ میں ساتھویں بار ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں سے روبر ہوئے اس سے پہلے بھی وہ جب آئے کورونا سے بچاو کا نسخہ دیتے رہے لیکن لوگوں نے کئی بار لاپروہی کی حد کر دی بہار میں چناؤں ہے چناؤں کا فرمان ہے کہ کورونا سے بچاو کی نیاموں میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی لیکن لوگ ہیں کہ مانتے نہیں ایسی تصویر کورونا کے ڈر کو اور پڑھا دیتی ہے اس لئے پردان منطری مودی نے آج بھی سیدھا بیگام دیا کہ کورونا سے لڑائی میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی دو گج کی دوری سمیہ سمیہ پر سابون سے ہاتھ دھولنا اور ماسک لگانا اس کا دھیان رکھئے اور میں آپ سب سے کربد پراثنہ کرتا ہوں آپ کو میں سرکشت دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے پریوار کو سکھی دینا چاہتا ہوں یہ بات سہی ہے کہ دنیا کے کئی وکزٹ اور بڑے دیشوں کی تلنا میں ہندوستان میں کورونا پر بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا اور یہ سب صرف سترک رہنے سے ہوا ہے کیونکہ کورونا کا نہ تو کوئی ویکسین ہے نہ کوئی علاج پھر بھی عالم یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کا دوسرا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ کورونا کا کہہ رہے ہیں ہندوستان میں کورونا کے ماملے چھتر لاکھ دو ہزار سے زیادہ ہیں اب تک کورونا سے ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو چھیانبے لوگوں کی موت ہو جتا ہے جب سوال ہر جان کو بچانے کا ہو جب سنگھرش کورونا کے ستمون لاش کا ہو اس وقت یہ ضروری ہے کہ ایک چھوٹی سی چوب زندگی پر موت کا بریک لگا سکتی ہے تھوڑی سی لاپروائی ہماری گرتی کو روک سکتی ہے ہماری خوشیوں کو دمیل کر سکتی ہے جیون کی جمعہ داریوں کو نبھانا اور سترکتا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تب ہی جیون میں خوشیاں بنی رہے گی پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک پار کہا تھا کہ کورونا آپدہ ہے لیکن اس آپدہ میں اوثر بھی ہندوستان تلاش لے گا لوگ سترک رہ کر کام کریں اس مشن سے لوگ ڈاؤن ٹائے گیا تھا لیکن یہ تصویر دیش کی راجدھانی دلی کے باب اور بار کی ہے جہاں کوئی نیم کانون نہیں پردھان منتری موڈی نے ایک گارجن کی طرح رامچاریت مانس کا اودھاہران دے کر سمجھایا کہ کسی بھی روک کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے جیسے رامچاریت مانس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے ریپو روج پاوک پاپ ریپو روج پاوک پاپ پربو اہی گنیا نہ چھوٹ کری مارچ کے مہینے میں رہنے کی ضرورت ہے روی فسل دیکھ کر ہی اتی آتمی سواس سے بھر جاتے ہیں کہ اب تو کام ہو گیا لیکن جب تک فسل گھر نہ آ جائے تب تک کام پورا نہیں ماننا چاہیے راش کے نام سندیش میں پردھان منتری مودی نے جو کچھ کہا اس میں سب سے اہم بات یہ کہ کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے اس لیے سترک رہنے کی ضرورت ہے جب تک کورونا کی دوائی نہیں آتی دھلائی منظور نہیں ماسک ساماجک دوری اور ساپ سفائی کا بالن ہر حال میں ہو اور لوگ ڈاؤن بھلے چلا گیا لیکن وائرس نہیں گیا ہے یہ سمائے یہ مان لینے کا نہیں ہے کہ کورونا چلا گیا یا پھر اب کورونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے پردھان منتری نریندر مودی کا یہ کورونا سے بچاؤ منتر اس سمائے آیا ہے جب کورونا سے جنگ میں لوگوں میں سستی آنے لگی ہے پی اے مودی نے بتایا کہ ابھی کورونا کا کہہر گیا نہیں ہے آج تک پیرو پردھان منتری نریندر مودی نے کورونا کو لے کر یہ سلاح دہرائی ہے کہ جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں وہیں پردھان منتری نریندر مودی نے ویکسین کو لے کر بھی دیشواسیوں کو آشوست کیا ہے پی اے مودی نے کہا ہے کہ ویکسین کو جن جن تک پہنچانے کے اپائیک کیے جائیں گے جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں اس ہدایت کے ساتھ ہی پی اے موڈی نے صاف کر دیا کہ کورونا کی مہماری کو فلحال روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اس سے بچاو کی اپائیوں کو سختی سے اپنانا جب تک ویکسین نہیں بن جاتی تب تک لاپرواہی کی گنجائش نہیں جب تک اس مہماری کی ویکسین نہیں آ جاتی ہمیں کورونا سے اپنی لڑائی کو رتی بھر بھی کمجور نہیں پڑھنے دینا ہے اس چتاونی کے ساتھ ہی پی اے موڈی نے اپنے بیان سے امید بھی جگائی دنیا ہی نہیں دیش میں بھی ویکسین بنانے کو لے کر یدھستر پر کام جاری ہے دیش میں بھی کئی ستر پر ویکسین بنانے کا کام چل رہا ہے برسو بات ہم ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ مانوطہ کو بچانے کے لیے یدھستر پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے انیک دیش اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے دیش کے بیجانک بھی ویکسین کے لیے جی جان سے جھوٹے ہیں بھارت میں ابھی کورونا کی کئی ویکسین پر کام چل رہا ہے ان میں کچھ ایڈوانس ٹیج پر ہیں آساس پس تھی تھی دیکھتی ہیں ایسی امید ہے کہ اگلے سال تک دیش میں کورونا کا ٹکا آ سکتا ہے دیش کے سواست منتری ہرشوردھن نے کہا ہے کہ سیرم انسٹیوٹ اف انڈیا اور بھارت بائیوٹیک آنے والے مہینوں میں انٹرانیزل یعنی ناک کے ذریعے کورونا ویکسین دینے کا آخری ٹرائل شروع کریں گے آخری دور کے ٹرائل میں آمتور پر ہزاروں لوگ سوچھا سے شامل ہوتے ہیں ان کی سنخیہ کبھی کبھی تیس ہزار سے چیلیس ہزار بھی ہوتی ہے ڈاکٹر ہرشوردھن کے مطابق اب تک ناک کے ذریعے ویکسین دینے کا کوئی ٹرائل نہیں چل رہا تھا کورونا کال میں دیش کے نام اپنے ساتھویں سمبودھن میں پی امو دی نے بتایا کہ ویکسین بنتے ہی سرکار اسے ہر بھارتیہ تک پہنچانے کی تیاری کر رہی ہے ساتھیوں کورونا کی ویکسین جب بھی آئے گی وہ جلد سے جلد پرتیک بھارتیہ تک کیسے پہنچے اس کے لیے بھی سرکار کی تیاری جاری ہے ایک ایک ناگری تک ویکسین پہنچے اس کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے سوہ دیشی ویکسین میں وقت لگ سکتا ہے اس سے پہلے روس کی کورونا ویکسین سپتنک فائیو آ سکتی ہے بھارت میں روسی کورونا ویکسین کے کلینکل ٹرائل کو بھی منظوری دے دی گئی ہے بھارتی دوہ مہا نیانترک نے کورونا وائرس کے خلاف روس کی ویکسین سپتنک فائیو کے دوسرے اور تیسرے چرن کے کلینکل ٹرائل کے لیے منظوری دے دی ہے ہیدراباد کی ڈاکٹر ریڈیز لیبرٹریز یعنی ڈی آر ایل اور روس کی کمپنی آر ڈی آئی ایف کے پیچ بھارت میں ٹرائل اور ویترن کو لے کر قرار ہوا ہے ایسا ہی قرار مینکائنڈ فارما نے بھی کیا ہے لیکن ویکسین کو لوگوں تک پہنچانے کے کام پر سترکار کا نیانترہ ڈھوگا پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت ویکسین ڈریلیوری سسٹم کی پوری ویرستہ بنانے میں جھٹا ہے اس کے لیے خاص کمیٹی بنی ہے بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں بننے والی ویکسین پر اس کمیٹی کی نظر ہے اس بیچ یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہے کہ کورونا ویکسین کی ریز میں کون آگے ہے اوکسفرڈ اسٹرہ جینکا کی ویکسین پر دنیا بھر کی نظریں ٹکی ہیں بہت سارے دیشوں نے اس کی ڈوز ریزرب کرانے میں دلچسپ ہی دکھائی ہے امریکہ کی موڈرنا اپنی ویکسین کا فیز 3 کا ٹرائل کر رہی ہے یہ ایمار اینے تقنیق پر آدھاریت ہے اور سیف پائی گئی ہے ایسے میں یہ بھی پرموک داویدار ہے کورونا ویکسین کی تلاش میں 22 اکٹوبر کی تاریخ بہدہم ہے اس دن دنیا کی بڑی بڑی فارما کمپنیاں کورونا ویکسین کا سیپٹی ڈیٹا جاری کریں گی یعنی یہ پتا چلے گا کہ کون سی ویکسین کورونا سے بچانے میں کتنی کارگر ہے آج تک بے رو پردھان منتری نریندر مودی کورونا سے لڑنے کے لیے اگر بار بار نیم کے پالن کے اپیل کر رہے ہیں وہ بار بار ہمارے دیش کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ ماسک پہنیے ساواجک دوری کا پالن کیجئے لاپروہی بلکل مدبرتی ہے تو صرف اس لیے کہ ابھی کورونا کا صرف یہی علاج دنیا کے گئی سارے بڑے بڑے دیشوں نے لاپروہی بڑھتی تو ان دیشوں میں موت کا آنکھلہ بہت زیادہ بڑھ گیا دنیا کی سب سے بڑی مہا شکتی ہے امریکہ لیکن کورونا پر لاپروہی سے اس دیش کے گیارہ لاکھ چوبیس ہزار چار سو باون لوگ اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں امریکہ اور دوسرے دیشوں کا حوالہ دے کر پردان منتری موڈی نے سمجھایا کہ کیسے صرف سترک رہ کر ہم نے کورونا سے ایک جنگ لڑی اور جیتی ہے دنیا کے سادھن سمپن دیشوں کی تلنا میں بھارت اپنے جاندہ سے جاندہ ناغریکوں کا جیون بچانے میں سفل ہو رہا ہے دنیا کے تمام دیشوں کی تلنا میں بھارت میں کورونا سے ہونے والی مرکیوں کی در کافی کم ہے یہ ممکن نہیں ہوا ہوتا اگر پردان منتری موڈی نے سمجھ رہتے ہی اس وشروعیابی مہماری کو بھاپ نہیں لیا ہوتا جسے کورونا کہتے ہیں امریکہ میں پرتی 10 لاکھ لوگوں پر کورونا سے مرنے والوں کی سنخیہ 689 ہے برازیل میں یہ سنخیہ 724 ہے تو اسپین میں 727 فرانس میں یہ سنخیہ 515 ہے تو میکسکو میں 668 برٹن میں پرتی 10 لاکھ لوگوں پر 643 لوگوں کی جان گئی ہے پیرو جیسے دیش میں تو 1021 لوگ دم توڑ چکے ہیں روس تو ویکسین کے دعوے ہی کرتا ہے لیکن وہاں بھی پرتی 10 لاکھ لوگوں پر 179 لوگوں کی جان جا چکی ہیں ان تمام دیشوں کی تلنا میں بھارت میں پرتی 10 لاکھ لوگوں پر مرتی در 83 ہے بھارت میں پرتی 10 لاکھ لوگوں میں مرتی در 83 ہے جبکہ اگر ایسا ہو پایا تو اس لیے کہ سترکار نے سمی رہتے ستروری قدم اٹھائے امریکہ جیسے امیر دیشوں نے لاپروہی دکھائی بھارت نے مستیدی امریکہ نے ساماجی دوری کا پالن نہیں کیا بھارت نے کیا امریکہ نے لگڈاؤن نہیں لگایا بھارت نے اس میں تھوڑی بھی دیر نہیں کی جس وقت دنیا کے تمام بڑی دیش کرونا کو ہلکے میں لے رہے تھے اسی وقت لاکڈاؤن کر دیا اس کے کاران کرونا کے ٹرانزیشن پر بہت حد تک روگ لگی بیٹے سات آٹھ مہینوں میں پرتیگ بھارتیہ کا پریاست سے بھارت آج جس سمبلی ہوئی ستھیتی میں ہے ہمیں اسے بگڑنے نہیں دینا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے اپنی کامیابیا بھی گنائی بلکہ کہیے کہ یہ بتایا کہ انہوں نے کون کون سے اہم میڈیکل قدم اٹھائے جس سے کورونا کو زیادہ پیر پسارنے کا موقع نہیں ملا سرکار کا دعویٰ ہے کہ کورونا کی جانچ کے لیے دو ہزار سے زیادہ ٹیسٹ لیپ بنائے گئے دیش میں کھریب دس کروڑ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا دیش میں بارہ ہزار کورونا کی مریضوں کے لیے نبی لاکھ سے زیادہ بیڑ بنائے گئے ہمارے دیش میں کورونا مریضوں کے لیے نبی لاکھ سے زیادہ بیڑز کی سویدھا اپلپدہ ہے بارہ ہزار کورونا کیونٹین سینٹرز ہے پردان منتری موڈی ساتوی بار کورونا سے جنگ میں دیش سے روبر ہوئے تو ڈاکٹروں کا شکریہ آدھا کرنا نہیں بھولے لیکن سب سے زیادہ ان کو چنٹا لوگوں کے بے فکر انداز سے ہے جس میں کورونا کو وہ حل کے ملے رہے ہیں در کسماتی کورونا ہے ہی نہیں ماں گنگا ہے ہی نہیں آج تک بھی رہے ہیں کورونا نہیں ہے یہ ساتوہ آفسر ہے جب پردان منتری نریندر موڈی نے صرف کورونا سے بجاو کے لیے رائشتر کو سمبودھت کیا ہے ان نے اس مارج کو پردان منتری نریندر موڈی پہلی بار دیش کے سامنے آئے تو جنتا گرفیو کی انہوں نے اپیل کی تھی آج بھی وہ لوگوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ کورونا سے بچنا ہے تو لا پروہی سے بچ کر رہیے سابدھان رہیے جنتا کرفیو کا پانن کرنا ہے دکیس دن کا ہوگا پیل کی فیشلائٹ جلائے ایک راشتر کے روپ میں کہ جنتا جناردر جی جان سے جھوٹے ہیں مشکلیں کیسے دل کے ارادے کو آزماتی ہیں اور حوصلے والے شخص کو جیتنا سکھاتی ہیں اس کو پردان منتری نریندر موڈی بخو بھی جانتے ہیں اس سال جنوری میں چین میں کورونا کے وائرس نے ترہیمام فیل آیا تب تک دنیا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی چپیٹ میں ہر کوئی آ جائے گا لیکن کورونا کا کہہر بڑھتا اسی دوران پردان منتری موڈی نے اس پر لوگوں کو alert کر دیا 22 مارچ روی بار کو صوبے 7 بجے سے رات 9 بجے تک سبھی دیش واشیوں کو جنتا کرفیو کا پالن کرنا ہے 22 مارچ کو اتوار تھا پورے دیش نے جنتا کرفیو کا پالن کیا تو 24 مارچ کو پردان منتری موڈی نے تین ہفتے کے لیے پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا اس سمائے دیش میں جہاں بھی ہے وہیں رہے ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیش میں یہ لوگ ڈاؤن 21 دن کا ہوگا ایک طرف پردان منتری موڈی نے ساماجیک دوری اور ماسک لگانے جیسی بنیادی ہدایتوں کو بار بار دھوہر آیا تو دوسری طرف ان کی نظر ان کرونا ویروں پر بھی تھا جو اپنی چاند زوکھیم میں ڈال کر اتنی بھینکر بیماری کا سامنا کر رہے تھے گھر کے دروازے پر اس بیچ پردان منتری موڈی نے لوگ ڈاؤن کے فیصلے کو تین مہی تک بڑھا دیا لیکن اس سے بھی بڑے فیصلے کا اعلان انہوں نے بارہ مہی کو کیا جب کورونا سے لڑنے کے لیے 20 لاہ کروڑ روپے کے پیکج کی گھوشنا کی ایک راشتر کے روپ میں آج ہمیں ایک بہت اہم موڑ پر کھڑے ہیں اتنی بڑی آپدہ بھارت کے لیے ایک سنکیت لے کر آئی ہے ایک سمدیش لے کر آئی ہے ایک اوسر لے کر آئی ہے اس کے بعد پردھان منتری موڈی یوگ دیوست پر بھی دیش سے روبرو ہوئے اور پھر تیرے اگست کو میرے پیارے دیش ماتھو ویسے تو لال کیلے سے بھی پردھان منتری موڈی نے کورونا سے جنگ کی چرچہ کی لیکن صرف کورونا سے لڑائی کے نام پر پردھان منتری اب تک سات بار دیش کے لوگوں کو سچیت کر چکے ہیں یہ بتاتا ہے کہ خطرہ بڑا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ابھی کڑائی سے نیموں کے پالن کی ضرورت ہے دھلائی کی نہیں آج تک بھی رو کورونا سے بچی ہے سافدھانی برتی اگلے خبر ٹی آر پی گھوٹالے کا ایک نیا معاملہ آج اتر پردیش میں آیا لکنو کے حضرت گنج تھانے میں قبل شرمہ نام کے شخص کی شکایت پر اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ایسی شکایت پر اتر پردیش کے سرگار نے سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دی جس کے بعد دیر شام سی بی آئی نے کیس کو اپنے زمیں لے لیا ہے دیر شام سی بی آئی نے اس معاملے میں اف آئی آر بھی درج کر لی اس سے الگ ممبئی پلس بھی ٹی آر پی گھوٹالے کی جانچ پہلے سے ہی کر رہی ہے